بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے پیارے تمام سٹوڈنٹس خیلی سے ہوں نائند کلاس ایکسرسائیز 1.5 قویشن نمبر 6 آج ہم کریں گے پریورس لیکچر میں ہم نے پارٹ نمبر 1 کیا آج ہم پارٹ نمبر 2 کریں گے اس سے پہلے ہم نے قویشن نمبر 5 تک کیے اور سکس کا پارٹ نمبر 1 کیا آج ہم پارٹ نمبر 2 کریں گے امپورٹنٹ لانگ قویشن جن بچوں نے پریورس لیکچر نہیں دیئے پریورس تمام لیکچر کے لنکس ڈسکرپشن موجود ہے آپ وہاں جا کر بہت آنی لے سکتے ہیں پارٹ نمبر 2 دیکھیں جی ویریفائی اب یہاں پر ہمارے پاس دی اے یہاں پر ہمارے پاس میٹرکس تھے اے بی اور یہاں پر ڈی اے ہے ٹھیک ہے جی ہول کا انورس ایز ایکول ٹو اے کا انورس ملٹیپلائی بیگ ڈی کا انورس میٹرکس اے ہمیں دیا گیا ہے فور زیرو منس ون ٹو ڈی دیا گیا ہے تھری ون منس ٹو ٹو ویریفائی ہم نے یہ کرنا ہے ٹھیک ہے جی لیپٹ ہینڈ سیڈ لیں گے پھر ہم اسے سالو کریں گے پھر ہم رائٹر سینڈ لیں گے دونوں کے انسور کو ہم نے ایکول پروو کرنا ہے دیکھیں جی سب سے پہلے آپ لیں گے لیپٹ ہینڈ سائیڈ لیپٹ ہینڈ سائیڈ آپ کے پاس ڈی اے ہول کا انورس ٹھیک ہے جی سب سے پہلے آپ ڈی اے کو ملٹیپلائی کریں گے پھر اس کا انورس فائن کریں گے اب ڈی اے ڈی آپ کے پاس کیا ہے جی تھری ون منس ٹو ٹو اور اے آپ کے پاس کیا جی فور زیرو مائنس ون ٹو اسے آپ ملٹیپلائی کریں گے آپ سمپل انہیں ملٹیپلائی کریں جی فرسٹ رو کو فرسٹ کارلنگ کے ساتھ تری کو فور کے ساتھ تری فور دہ ٹوال پلس مائنس مائنس ون ون دہ ون ٹھیک ہے جی اب فرسٹ رو کو سیکنڈ کارلنگ کے ساتھ تھری زیرو زیرو پلس 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 ون ملٹیپلائی ٹو اب سیکنڈ رو کو فرسٹ کارلنگ کے ساتھ فرسٹ کارلنگ سوری فرسٹ سیکنڈ رو کا فرسٹ نمبر مائنس ٹو کو فور کے ساتھ مائنس پلس مائنس ٹو فور دہ ایٹ اب ٹو کو مائنس ون کے ساتھ پلس مائنس مائنس ٹو ون دہ ٹھیک ہے جی میں یہاں پر دریکٹ لکھ رہا ہوں آپ نے جو ہے نا ملٹیپلائی کی فارم ہے پہل لکھنا ہے بعد میں اسے ملٹیپلائی کرنا ہے تاکہ مسٹریک نہ ہو اب مائنس ٹو کو زیرو سے ٹو کو ٹو سے مائنس پلس مائنس ٹو زیرو زیرو پلس 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 ٹو ٹو دہ فور ٹھیک ہے جی اسے آپ سولو کریں ٹویل مائنس ون ٹو ٹو مائنس ایٹ مائنس ٹو مائنس ٹین مائنس مائنس زیرو پلس فور پلس فور تو یہ آپ کے پاس آگیا ہے ڈی اے ٹھیک ہے جی اب آپ نے کیونکہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں فائنٹ کرنا ہے ڈی اے کا انورس ٹھیک ہے جی ڈی اے کا انورس ڈی اے کا انورس ایز ایکول ٹو ایڈجینٹ آف ڈی اے آور ڈی اے کا موڈ دیرمنٹ یہ فارمولا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم نے سب سے پہلے ڈی اے تو فائنٹ کر لیا اس کا لیں گے اڈجینٹ پھر اس کا فائنٹ کریں گے ڈیٹرمنٹ پھر اس ویلی میں اس ایکویشن میں ہم وہ ویلی پوٹ کریں گے تو ہمارے پاس ڈی اے کا انورس آ جائے گا دیکھیں جی آپ سب سے پہلے ہم اڈجینٹ آف ڈی اے پھائنٹ کریں گے اڈجینٹ آف ڈی اے اب ڈی اے آپ کے پاس کیا ہے جی ڈی ایون ٹو مائنس ٹین فور اب اس کا اڈجینٹ کیا ہوگا جی اڈجینٹ میں ہم کیا کرتے ہیں ان کی یعنی diagonal element 11 اور 4 diagonal element کہ ہم جگہ چینج کریں گے pluses چینج کریں گے مطلب 11 کی جگہ پر 4 آ جائے گا اور 4 کی جگہ پر 11 چل جائے گا اور non-diagonal element کہ ہم sine چینج کریں گے 2 پلس کیا یہ منس کا ہو جائے گا اور 10 منس کا یہ پلس کا ہو جائے گا تو یہ اس کا اٹھجانٹ آگیا اب ہم فائنڈ کریں گے determinant دی اے کا determinant اب سب سے پہلے آپ دی اے کو determinant میں لکھیں گے دی اے آپ کے پاس 11 2 minus 10 4 ہے اس کا آپ لیں گے determinant آپ نے ملٹیپلائے کرنا ہوتا ہے diagonal element کو اور non-diagonal کو اب diagonal element 11 اور 4 ہے 11 4 دا 44 ٹھیک ہے جی منس فرمولے کا اس کے بعد منس 10 2 منس 20 اسے آپ سول کریں جی 44 منس منس پلس 20 تو یہ آپ کے پاس کیا ہے جی زیرو پلس 4 4 2 پلس 4 6 تو 64 ہے is not equal to 0 determinant جب 0 equal نہ ہو تو ہم اس کا inverse فائنڈ کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں جی یہ دونوں values آپ نے اس میں پوٹ کرنی ہے دی اے whole کا inverse is equal to argent of a argent دیکھیں جی ہمارے پاس ہے 4 4 منس 2 10 11 ٹھیک ہے جی over determinant of d a آپ کے پاس ہے 64 اسے آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں 1 over 64 ٹھیک ہے جی 4 منس 2 10 11 اب دیکھیں جی ہم نے d a کے inverse فائنڈ کر رہے ہیں اب 1 over 64 by divide کے فام میں ہے تو تمام کے ساتھ ہم divide کریں گے مطلب 4 over 64 منس 2 over 64 10 over 64 11 over 64 ٹھیک ہے جی اب یہاں پر cutting ہو رہے ہیں تو cutting کریں اب جیسے کہ یہاں پر 4 کی ٹیبل میں cutting ہو رہی ہے 4 1 4 16 4 64 یہاں پر دیکھیں جی 2 کی ٹیبل میں cutting ہو رہی ہے 2 1 2 2 3 6 2 2 2 4 یہاں پر دیکھیں جی 2 کی ٹیبل میں cutting ہو رہی ہے 5 2 10 3 2 6 2 2 4 4 اب نیکس یہاں پر cutting نہیں ہو رہی تو آپ اسے لکھیں جی 1 over 16 1 over 16 minus یہاں پر minus ہے 1 over 32 5 over 32 11 over 64 یہ آپ کے سامنے left hand side آگیا ہے اسے آپ equation number A کا نام دے دیں جی ٹھیک ہے جی اب ہم اس کے بعد right hand side لیں گے A کا inverse multiply D کا inverse پہلے ہم A کا inverse fight کریں گے پھر D کا inverse پھر بعد میں multiply کریں گے اس میں left hand side میں توجہ کی جائے کہ D اور A کو پہلے آپ نے multiply کیا بعد میں ان کا whole کا inverse لیا ہے اب یہاں پر separately پہلے inverse لیں گے بعد میں انہیں multiply کریں گے دیکھیں جی right hand side ہمارے پاس ہے A کا inverse اور D کا inverse سب سے پہلے آپ A کا inverse find کریں گے پھر آپ D کا inverse find کریں گے اب A کا inverse آپ کے سامنے ہے A کا inverse is equal to agent of A over A کا determinant اب agent of A find کریں آپ جی agent of A میں آپ جانتے ہیں agent میں آپ کیا کرتے ہیں جی یہ آپ کے پاس ہے diagonal element کے آپ نے place change کرنی ہے مطلب two four اور ان کے آپ نے sign change کرنے ہے minus one ہے تو یہ plus one ہو جائے zero zero ہی رہے گا ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد دیکھیں اب آپ determinant find کرنا ہے اب A کا determinant پہلے پہلے value لکھ لیں four zero minus one two ٹھیک ہے جی اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے diagonal element کو multiply کرنا ہے diagonal element product of diagonal element four to the eight minus product of non non diagonal element یعنی zero multiply minus one zero is equal to دیکھ آپ کے پاس eight minus zero answer eight آئے not equal zero تو یہ possible ہے اب دیکھیں یہ دونوں values putting in equation میں put کرنے کس میں جی A کا inverse اس میں آپ نے argent of A اور A کا determinant value put کرنی ہے A کا inverse کیا ہے A کا inverse is equal to argent آپ کے پاس کیا ہے جی two zero one four over determinant آپ کے پاس کہا جی eight آپ اسے one over eight two zero one four بھی لکھ سکتے ہیں اب A کا inverse آپ کے پاس یہ آگیا اب بھی آپ نے اسے divide نہیں کرنا اب بھی آپ نے اسے divide نہیں کرنا آپ اسے جو ہے نا A کا inverse آپ کے پاس یہ آگیا آپ یہاں پر لکھتے ہیں ٹھیک ہے جی اب آپ نے D کا inverse فائنڈ کرنا ہے D کا inverse میں دیکھیں آپ نے پہلے Adgeant FD اور پھر FD میں find کرنا ہے اب Adgeant FD Adgeant FD اب D جو ہمارے پاس matrix ہے وہ یہ ہے اب diagonal element کے place change کرنا ہے 3 2 ہے تو آپ نے 2 3 دکھنے 2 3 اور آپ نے ان کے sign change کرنا minus 1 ہو جائے گا plus 2 2 ٹھیک ہے جی اب آپ نے determinant of defined کرنا ہے اب plus 3 1 minus 2 2 diagonal اور non diagonal element کو multiply کریں 3 2 6 minus plus minus minus 2 1 2 اب یہ minus اس کو اپنا ہے اور یہ minus formula کا یاد رہے ٹھیک ہے جی اب 6 آگیا minus minus plus 2 on the 2 ٹھیک ہے جی 6 plus 2 8 is not equal to 0 اس کا ہمارے پاس determinant کیا گیا 8 آگیا اب دیکھیں جی putting values in equation اب equation کو آپ name بھی دے سکتے ہیں کوئی name دے دیں اس نے کہ put in equation ٹھیک ہے جی تو آپ یہاں پر اس کی ویلی پوٹ کریں یعنی کہ d کا inverse physical ویلی پوٹ آپ agent of d agent of d اور determinant of d agent of d دیکھیں آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں بھی دیکھ سکتے ہیں کے پاس 8 ہے اور اسے آپ 1 over 8 ٹھیک ہے دی 2 minus 1 2 3 بھی دیکھ سکتے ہیں اب دیکھیں جی اب آپ نے آپ کے پاس d کا inverse ہے وہ یہ آیا ٹھیک ہے جی آپ نے جو ہے find کرنا a inverse product of a inverse d inverse inverse in two آپ اسے name دے دیں equation two کا اور لکھیں کہ a inverse اور d کا inverse سے value put کریں putting values of a inverse d inverse in two two ٹھیک ہے two میں آپ نے a inverse اور d inverse کی value put کرنی ہے دیکھیں ہمارے پاس ہے a inverse اور d inverse اب a inverse کی ویلی آپ کے پاس ہے one over eight یہ آپ کے سامنے ہے one over eight two zero one four اور d کے inverse میٹرکس کی ویلی آپ کے پاس ہے ویلی انہیں ملٹیپلائی کریں ون ملٹیپلائی ون ون ایٹ ایٹ سکسٹی فور اور ان دونوں کو آپ ملٹیپلائی کریں گے اب دیکھیں two zero one four two minus one two three اب آپ نے انہیں ملٹیپلائی کرنا اور ڈیوائیڈ کرنا اب دیکھیں جو چیز ہم فائنڈ کریں ایک inverse d inverse is equal to اب دیکھیں one over 64 اب انہیں آپ ملٹیپلائی کریں پاسٹ کلم کو پاسٹ پو کے ساتھ two to the four plus 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 two zero zero اب فرسٹ رو کو سیکنڈ کلم ساتھ plus minus minus two plus plus zero zero ملٹیپلائی three کریں گے اب سیکنڈ رو کو فرسٹ کلم سے one two two plus 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 four two eight اب سیکنڈ رو کو سیکنڈ کلم سے one multiply one minus minus plus minus minus one one the one plus 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 four three the twelve یہ پاس دیکھیں one over sixty four اور zero plus four plus zero four minus two یہ پاس ten اور minus one plus sorry minus one plus twelve 2 1 2 2 3 6 2 2 4 5 2 10 2 3 6 2 2 4 11 کٹی نہیں ہوتی اب اسی کا آنسر آپ کے پاس کیا آئے گا جی آنسر آپ کے پاس آئے گا 1 mr 16 – 1 over 32 – 5 over 32 11 over 64 اسی آپ جی دیں gjort دیں کییشن بی اب جی دیکھیں جی from a and p prove that or verify that a sorry یہ d a ہے d a whole کا inverse is equal to a کا inverse d کا inverse اب وہ کیسے دیکھیں جب سامنے دیکھیں جی left hand side d a whole inverse آپ کے پاس آیا تھا 1 over 16 minus 1 over 32 5 over 32 11 over 64 اب a کا inverse اور d کا inverse بھی آپ کے پاس 1 over 16 minus 1 over 32 5 over 32 11 over 64 امید آپ کے question سمجھ آ گیا ہوگا اگر سمجھ آیا تو like اور share کریں اگر آپ کے mind mek کے question تو comment section میں ضرور پوچھیں اپنا خیال رکھیں محنت کریں اللہ پاک آپ کو کامیاب کریں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر لیکچر کا نوٹفکیشن آپ تک بہت آنی پہنچے اور آپ وہ لیکچری لے سکیں اسلام علیکم بدای اگر آپ کو کامیاب کرو Goмиep